اسلام علیکم ویورز میں ہوں کازی انسار آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر تھنکس فور واشنگ اس ویڈیو اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کہ ورلڈ وائیڈ ایکسپٹڈ ہے اگر آپ فریکنٹلی باہر جاتے ہیں پاکستان سے باہر ڈیفرنٹ کنٹریز میں آپ کا قام ہوتا ہے یا کسی بھی سپیسپٹڈ کنٹری میں آپ جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ڈیبٹ کارڈ ہو جو کہ پاکستان میں بھی آپ یوز کرسکیں انٹرنیشنل بھی یوز کرسکیں آپ کی ڈیمانڈز ہیں نیڈز ہیں کہ آپ اس کو ایٹی ایم پر بھی یوز کرسکیں ورلڈ وائیڈ دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں یا پھر آپ وہاں پر ٹرانزیکشنز کرسکیں آپ ای کامرس ٹرانزیکشن کرنے کے ابیچوال ہیں تو وہ کرسکیں ریٹیل سٹور سے آپ شاپنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ ڈیبٹ کارڈ یوز کیا جاسکے جو آپ کے پاکستانی بینک اکاؤنٹ سے لنک ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ ہمیشہ آپ کے بینک کاؤنٹ سے لنک ہوگا جہاں پر آپ کا ڈیپاؤزٹ پڑا ہوگا جس ڈیپاؤزٹ کو آپ یوز کرسکیں گے شاپنگ کے لیے کیش ویڈرال کے لیے ڈیفرنٹ نیڈز کو پورا کرنے کے لیے تو ہم نے چوز کیا ہے آج میزان بینک کا ماسٹر کارڈ جو کہ ورلڈ وائیڈ اکسپٹیڈ ہے اور اس کا نام بھی ورلڈ ڈیبٹ کارڈ ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جہاں بھی ماسٹر کمپنی کا لوگو آپ دیکھیں وہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں اور ماسٹر کارڈ تقریباً ورلڈ وائیڈ پوری دنیا میں اکسپٹیبل ہے تو اس کارڈ کی کیا بینیفٹس ہیں کیا ایسے ڈسٹنگوشڈ فیچرز ہیں جو کہ اس کو سیپریٹ کرتے ہیں دوسرے ڈیبٹ کارڈ سے وہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو ایسے سپیریر کسٹمرز کے لیے یہ بنایا گیا ہے جو کہ ٹریول کرتے ہیں باہر جاتے ہیں تو اس لیے ان کو ان کی کیش ویڈرال کی لیمیٹ بھی ان کو زیادہ چاہیے اور سپینڈنگ بھی ان کو لیمیٹ زیادہ چاہیے تو اس نیٹ کو پورا کرتے ہوئے اس پر جو کیش ویڈرال لیمیٹ ہے وہ عام کارڈ سے نسبتاً زیادہ ہے پانچ لاکھ روپے تک آپ کیش ویڈرال کرا سکتے ہیں پر ڈے اور اسی طرح تین ملین تک کی سپینڈنگ کر سکتے ہیں اس ٹیبٹ کارڈ کو یوز کرتے ہوئے یعنی ای کامرس ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں یا پھر آپ ریٹیل سٹور سے شاپنگ کر سکتے ہیں تیس لاکھ روپے تک آپ جا سکتے ہیں اپنے کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس کارڈ پر ڈیفرنٹ آٹلیٹس پر سٹورز پر ڈسکاؤنٹس بھی آفر ہوتے ہیں جیسے آپ پاکستان میں ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ڈسکاؤنٹس آفر کی جاتے ہیں فیفٹین پرسینٹ ٹوینٹی پرسینٹ ٹھرٹی پرسینٹ تک میں آن نیچے اس ڈسکریپشن میں لنک بھی دے دوں گا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو یہ 3D سیکیور ڈیبٹ کارڈ ہے یعنی اس کو کپی نہیں کیا جا سکتا جب بھی آپ اس کو ای کامرس ٹرانزیکشن کے لئے یوز کریں گے تو یہ سیکیور ڈیبٹ کارڈ ہے ای وی ای میکرو چپ پر یہ ہے کہ آپ جب ایٹی ایم پر اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کو ڈبلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی یہ سیکیورٹی کی فیچر ہے اس کے علاوہ یہ NFC انیبلڈ ہے جدیترین فیچر ہے NFC نیئر فیلڈ کمیونکیشن تو آپ ایٹی ایم کنٹیکٹ لیس پیمنٹ کیلئے اس کو یوز کر سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ایٹی ایم ایٹی ایم ایٹی ایم ایٹی ایمیلڈ ہے وہاں پر آپ نے جسٹ اپنا کارڈ اس کے سامنے کرنا ہے آپ نے انزرٹ نہیں کرنا تو پھر آپ اپنا کارڈ یوز کر سکیں گے ویڈاوٹ انزرٹنگ یوار ایٹی ایم کارڈ انٹو ایٹی ایم ماشین تو ایٹی ایم ماشین میں ڈالے بغیر آپ NFC ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنا کارڈ یوز کر سکیں گے NFC پر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیابیٹ کارڈ منیجمنٹ تھو اپلیکیشن آپ میزان بینک کی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں اپنے ڈیابیٹ کارڈ کو آپ منیج کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی ٹائم وہاں سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ڈی ایکٹیویٹ بھی موبائل اپلیکیشن کے طور کر سکتے ہیں ایٹی ایم چارجز کے بارے میں بات کریں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے جائے جاننا کہ چارجز کتنے لاغوں کے کیش ویڈجوال پر بھی اور اس کے علاوہ وہ ٹرانزیکشن پر بھی تو کیش ویڈجوال اگر آپ ون لنک ایٹی ایم اثر دین ایم بیل میزان بینک لیمیٹیڈ کے علاوہ کوئی ون لنک ایٹی ایم یوز کرتے ہیں تو اٹھارہ اشارہ پچھتر رویٹ پر آپ کو پر ٹرانزیکشن لاغوں گے تو اسی طرح کیش ویڈجوال انٹرنیشنل انٹرنیشنل آپ کیش ویڈجوال کرتے ہیں ٹرانزیکشن لگے گا بیلنس انکوائری کرتے ہیں آپ لوکلی پاکستان میں آن ایم نیٹ ایٹی ایم تو پانچ روپے انکوائری ہوگی اور انٹرنیشنل کرتے ہیں دو سو پچاس روپے انکوائری ہوگی تو میں یہ اس ڈیسٹ کروں گا کہ آپ ایٹی ایم کو یوز کرتے ہوئے کبھی بھی انکوائری نہ کریں اپلیکیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کو لگن کریں اور وہاں پر آپ اپنے بیلنس دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیکشن دیکھ سکتے ہیں ہسٹری دیکھ سکتے ہیں تو کسی سیپریٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپلیکیشن یوز کرنا بھی دکھاس کن کر کے کہ کس طرح موبائل اپلیکیشن یوز کی جا سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا آپ کو فسائلیٹیز مہیا کی جاتی ہیں پوائنٹ آف سیل چارجز یعنی آپ نے کسی ریٹیل سٹور سے شاپنگ کی اور وہاں پر ایٹی ایم کارڈ یوز کیا تو وہاں پر کیا چارجز ہوں گے لوکل اگر اپنے پرچیز کیا تو فری ہے انٹرنیشنلی پرچیز کریں گے تو ثری پائنٹ فائی پرسنٹ آپ کو چارجز لگیں گے اس اماؤنٹ کے جو کہ آپ نے یوٹلائز کی اینوال چارجز کی بات کریں تو ٹین تھاؤزنڈ روپیز پر اینم چارجز لگوں گے تو میزان والڈ ڈیابیٹ کارڈ ایلیجیبل پریمیم کسٹمر صرف پریمیم کسٹمر ہی یہ والڈ ڈیابیٹ کارڈ لے سکتے ہیں ادھرویز عام کسٹمر کے لیے یہ نہیں ہے جن کو ضرورت ہے جو باہر جاتے ہیں جو جن کے اچھے خاصے پیسے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ یہ سیونڈ میلین یا اس سے زیادہ بینک اکاؤنٹ یا فکس ڈیپاؤزٹ ٹرم ڈیپاؤزٹ دونوں میں ملا کر سیونڈ میلین یا اس سے زیادہ کی رقم ہو تو آپ یہ کارڈ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ پریمیم کسٹمر کے لیے ہے جسٹ عام کسٹمر اس کو یوز نہیں کر سکتے کارڈ ریپلیسمنٹ چارجز یعنی گم ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اینوال چارجز کے برابر ہی اس پر چارجز لگیں گے تو یہ تھی میزان والڈ ڈیمیٹ کارڈ کے بارے میں انفرمیشن ہوفیلی یو لائک دیس انفرمیٹیو ویڈیو شکریہ اللہ